اسلام علیکم جاگی ڈار کام کی طرف سے میں ہوں حسن عواز جاگی ڈار کام پاکستان پریمیر پراپرٹی پورٹل جہاں پر آپ پراپرٹی کی حرید و فروت کو نہایت آسانی سے کر سکتے ہیں شالیمار بیلڈرز نے سرگودہ گلبرگ سیٹی کے اندر ایک پروجیٹ کا آگاز کیا ہے جس کا نام گلبرگ آپارٹمنٹ ہومز ہے جو کینچی موڈ ابن سینا ہاسپیٹرل سے اپوزٹ ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ سرگودہ کا پہلا ایم نیسٹی سکیم سے منظور شدہ یہ پروجیٹ ہے آپ اس میں جتنی انیویسمنٹ کریں گے آپ سے اس کے سورس آف انیویسمنٹ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور اس کی ڈیویلیمنٹ کا کام بھی تیزی سے جاری ہے گلبرگ اپارٹمنٹ ہومز سرگودہ ایک اور دو بیٹ پر مشتمل الٹرا لیکشری اپارٹمنٹ ہومز سینت آلیس پل سے دین منٹ کی مسافت پر گلبرگ سٹی کی پرائم لوکیشن پر واقع ہے کمالے مہارت سے ڈیزائن کیا گیا ماسٹر بینڈ اٹیچ بارتروم آراستہ ہے امپورٹڈ فکچر سے ہائی گریڈ سٹیٹ آف دی آرٹ کچن اینٹرنس لابی سے متصل ٹی وی لاؤنج ہر اپارٹمنٹ کی بائلکنی وسیو عریز کا پاکنی رنٹل کیرینٹی کے ساتھ ساتھ پہلے خریدار کے لیے سنہری موقع نو سورس آف انویسمنٹ آسٹ بائی ایف بی آر فرسٹ امنیس ٹی پروجیکٹ شرائط و زوابط لاغو جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ پروجیکٹ امنیس ٹی سکیم سے منظور شدہ ہے امنیس ٹی سکیم کیا ہے اس کو جاننے کے لیے ہم آج موجود ہیں عمرہ شرف بٹی صاحب کے چیمبر میں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس کے حوارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عمرہ شرف بٹی ہے اور سرگوڈا شہر میں ٹیکس کی ایڈوائزری جو ہے وہ گزشتہ بیس سال سے دے رہا ہوں شالیمار گروپ آف کمپنیز جو ہیں سرگوڈا میں ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں گلبرگ اپارٹمنٹ ہومز کے حوالے سے ہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جو خریدار ہیں ان کو فائدہ پنچانے کے لیے اس کو بقاعدہ جو حکومت پاکستان نے ایک ایمنیسٹری سکیم لانچ کی ہے کنسٹرکشن پیکیج کے حوالے سے جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہے اس میں اپنے اس پروجیکٹ کو بقاعدہ ریجسٹرٹ کروایا ہے جو بھی حضرات اس میں انبیسمنٹ کریں گے ایزا فرست پرچیز کے حساب سے ان سے اس کا انبیسمنٹ کا سورس ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا لہذا یہ بہت بڑا ایک پیکیج ہے اور یہ ایک اچھی سکیم ہے اور سرگوڈا کے لیے سرگوڈا والوں کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے یہ انگر صاحب مجھے بڑھا ہے کہ ایمنیسٹری سکیم کا فائدہ کیا ہے ایمنیسٹری سکیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی ایس بی آر سے اپروف شدہ پروجیکٹس ہوں گے ان میں انبیسمنٹ کرے گا بلڈنگ کے حوالے سے جیسے گلبرگ اپارٹمنٹ ہومز ہیں تو اس پہلے بائر سے پہلے بائر کے لیے ہے یہ اور اس کے لیے دوسری ایک شرط یہ ہے کہ اس نے جو پیمنٹ ہے وہ بینکنگ چینل کرنا ہے تو حکومت میں اس میں شفافیت رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تردیب دی ہیں تاکہ اس میں مکمل طور پر شفافیت ہو خریدار کا رائٹ بھی پروٹیکٹ ہو اور جو بلڈر سکیم کے تحت ریجسٹر ہیں ان کے رائٹ کا تحفظ بھی اس میں کیا ہے تو عمر صاحب کیا اس کے لیے بندے کا فائلر ہونا ضروری ہے پہلی شرط ہے کہ آپ نے فائلر ہونا ہے آپ نے اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے اس پیکج کے طاعت ایز ان انڈیویجول بائر آپ کی بھی ریجسٹریشن ہوگی جس طرح اس پروجیکٹ کی ریجسٹریشن تو آپ نے اس کی ریجسٹریشن کرنی ہے آپ کے لیے فائلر ہونا بھی ضروری ہے لیکن جب وان نے ایک انویسٹی پرچیز کرتا ہے وہ امیسٹی سکیم اس میں لے لی ہوئے لیکن جب ریجس سیلر ہے دوبارہ اس کوپو بندہ کے پرچیز کرتا ہے تو کیا وہ بندہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ صرف اس پروجیکٹ میں پہلے پرچیزر کو یہ سوگلیات دی گئی ہیں سکیم کے طرح سبسکرنٹ جو بائر ہے اس کو اس کا فائدہ دیں گے کیا سرگودہ میں گلبرگ اپارٹمنٹ ہومز کے علاوہ بھی کوئی پروجیکٹ امیسٹی سکیم سے ریجسٹریشن ہوئے ابھی تک میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے اور انہی کا شالی مار گروپ کا ہی ایک اور پروجیکٹ ہے جو کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے وہ اس کی تیاری مکمل ہے اور وہ اب آناؤسمنٹ کے قریب ہے تو میرا خیال اسی گروپ کا ایک اور پروجیکٹ ایز ہاؤسنگ سوسائٹی بھی لانچ ہوگا اسی سکیم کے دارے کوئی فیچر میں آپ کے لانچ میں کوئی کر رہے ہیں یا اس کے بارے کوئی ورکنگ کر رہے ہیں کچھ لوگ درست ورکنگ کر رہے ہیں کنسلٹ ایم سی لیا ہوا ہے اور لہذا وہ بھی ڈاکومنٹیشن کے مراحل میں ہیں تو جیسے ہی وہ ہاتا ہے تو ہم انشاءدہ اس کے بارے میں جب رہے ہیں بہت شکریہ امر صاحب آپ نے اپنے کیپلی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ بہت شکریہ اس ٹائم موجود ہوں گلبرگ اپارٹمنٹ ہومز کے مارڈل اپارٹمنٹ کے اندر جو کہ گلبرگ سٹی میں ریڈی ہو چکا ہے اور آپ اس کو ویزٹ بھی کر سکتے ہیں تو آئیے مزید ہم آپ کو اس کو دکھاتے ہیں اپارٹمنٹ کی انٹرنس کا جو آغاز ہے وہ لابی سے ہوتا ہے جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ لابی ملے گی لابی کے ساتھ یہ ڈیزائن کی گئے ریکس ہیں آپ ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ اور بھی انہیں خوبصورت بنا سکتے ہیں باقی اس ایریو کے بھی آپ لابی کو بھی آپ ڈیفرنٹ خوبصورت سرنی لگا کے تو آپ اچھے طریقے سے مزید اس کو خوبصورت کر سکتے ہیں لابی کے ساتھ پھر آپ ڈیریکٹ آتے ہیں لاؤنچ میں یہ ٹی وی لاؤنچ ہے اپارٹمنٹ کا یہاں پہ یہ خوبصورت ڈیزائن کی ہوئی یہ میڈیا وال ہے یہ میڈیا وال اسی طرح ان کے جو کلرز ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں لیکن ڈیزائن اسی ڈیزائن میں آپ کو میڈیا وال ملے گی لاؤنچ میں لاؤنچ کے ساتھ جو سامنے جو ایری آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیلکنیک ہے یہاں پہ اس کو دور دیا گیا ہے تو یہاں سے آپ ڈیریکٹ بیلکنے میں بھی جا سکتے ہیں اور یہ اس کی سٹنگ ایریہ لاؤنچ کا کافی کھلی سپیس ہے یہ ہم نے پورا انٹیریر اس کا ڈیزائن کیا ہوئا ہے لیکن یہ مارڈل اپارٹمنٹ ہے اس کو اس اپارٹمنٹ کے اندر یہ میڈیا وال شامل ہیں پنکھیں ایلیڈیز یہ سیلیں یہ تمام چیزیں ہیں لیکن کرٹن اور باقی یہ سب جو سوفا سیٹنگ ہے اور یہ ٹیبلز یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے اسی طرح یہ اس کا ایلیڈا سے ڈیزائن کیا گیا کچھن ہے لاؤنچ کے ساتھ سامنے آپ سیپرٹ کچھن ہے کچھن میں بھی آپ کو اسی طرح ساری کیبنٹ بنی ملیں گی اور یہ سامنے سپیس یہاں پہ فریج کی ایلیڈا سے جگہ دی گئی ہوئی ہے اور ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس کے بیڈروم کی طرف ہر بیڈروم میں آپ کو سامنے میڈیا وال ملے گی علیدہ سے بنی ہوئی آپ کو کیبنٹ ملیں گی اور بیڈروم کے ساتھ ہمیں اس کیاٹ ایچ واشروم میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور بیڈروم کے ساتھ ہمیں اس کیاٹ ایچ واشروم میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں واش روم کی سپیس کافی کھلی ہے عمومن اپارٹمنٹس میں ہوتا ہے کہ سپیس کا اشیو ہوتا ہے واش روم یا کچن کی سپیس کم ہوتی ہے لیکن کافی کھولا ایریا ہے اس کے واش روم کا اب اس بیڈ روم سے ہوتے ہوئے ہم پھر لاؤنج میں آتے ہیں لاؤنج کے ساتھ ہم اس کا دوسرا بیڈا آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہے دوسرے بیڈ روم میں بھی آپ کو سامنے اس کے میڈیا وال ایسے ڈیزائن کی یہ ملیں گی میڈیا وال کے ساتھ سامنے یہ کیبنٹ ہے اور دوسرے بیڈ روم کے سیئے اٹیش واش روم ہے دوسرے بیڈ کا یا پھر نہانے کی سپیس اس واش روم میں علیدہ سے دی گئی ہے اس کا ڈیزائن دوسرے بیڈ کے جو واش روم ہے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اب ہم بات کریں گے ان کے ریٹس کے حوالے سے جو سٹارٹنگ پرائس ہے وہ تیتیس لاکھ ہے چوبیس ہزار منتلی انسٹالمنٹ ہے اور جو انسٹالمنٹ پلان ہے وہ ساڑھے تین سال کا ہے پوزیشن پیریل جو ہے وہ دھائی سال کا ہے اس طرح جو ٹو بیڈ کی سٹارٹنگ پرائس ہے وہ پچاس لاکھ ہے اور اس کی مہانہ کی اٹھتیس ہزار ہے اور اگر کیش پیمنٹ پر آپ لینا چاہیں گے تو اگر آپ تیتیس لاکھ کیش پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک رینٹل ڈسکاؤنٹ ہے وہ جب تک پوزیشن آپ کو نہیں ملے گا ایک منتلی رینٹ آپ کو سکاتا رہے گا وہ اس کی جو پرائس ہے وہ تیرہ سے چودہ ہزار ہے اور ٹو بیڈ کا جو رینٹل ڈسکاؤنٹ ہے وہ بیس سے بائس ہزار ہے مزید ویڈیو ریویوز دیکھنے کے لیے یوٹیو پر ہمارے چینل جاگیر ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں اور پاپرٹی ہریدنے اور بیچنے کے لیے ہماری ویب سائٹ جاگیر ڈاٹ کام کو آپ ویزٹ کریں آپ سے تعبیر تک گھر سے جاگیر تک جاگیر ڈاٹ کام برگ اپارٹمنٹس ہومز سرکودہ کال ناو یو ایم 0304-111-2627 اور ویزٹ اس جاگیر ڈاٹ کام سبسیدری آف شالیمہ گروپ آف کمپنیز سبسیدری آف کمپنیز